ایم آئی ایم آئی ایم ویدھائی اکدل کے نیتہ اخترول امام اپنے ویدھائیوں کے ساتھ آج پونے پوچھیں پونے پوچھ کر انہوں نے پرمنڈل پرددکاریوں سے ملکات کر سیمانچل میں بارگ کی وجہ سے اورے کٹان کی جان کر دی اور باقی لاپروہی کو لے کر بھی چنتہ جتایا میڈیا کو سمبودت کرتے ہوئے یہ ہے آئی ایم آئی ایم کے پردیش ادھیکش نے نتیش کمار کے وعدوں کو یاد دلایا اکترول ایمان نے بتایا کہ نتیش کمار نے بھی کہا تھا کہ راجے کے سنسادوں پر پہلا حق آبدہ پیڑی تو کا ہوگا لیکن آج مکہ مندری کے وعدوں کا ان کے بعد ادھیکاریوں مخول بنا رہے ہیں سیمانچل میں ندیوں نے اتانک بہنک تباہی مچا رکھی ہے سیمہ ورطی چھیتر گمبیر کٹان کو جھیل رہا ہے اور بھی بھاگ لگ بھگ ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی ہے سرکار پر حملہ کرتے ہوئے اکترول ایمان نے کہا کہ سیمانچل کو گوتا خور تک مہیا نہیں کرائے گیا آئے دن لوگ ندی میں ڈوب رہے ہیں بستی کی بستی کٹ کر ندی میں سما رہی ہے اور آج تک گھاٹ اور ندیوں کا سروے نہیں ہوا نہ ہی کسی چھیتر میں سرکاری ناؤ کا آونٹن ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے چتائی کہ اگر سرکار اب بھی سیمانچل کی تباہی کو روکنے میں بفل ہوتی ہے تو ان کی پارٹی جن آندولن کرے گی پونے سے عبدالحفیز کی ریپورٹ پرائیمیٹی نیوز مواملہ یہ ہے کہ جب سے ہم لوگ جیتے ہیں چھتر کی سب سے بڑی جو سمسیہ ہے وہ بار اور کٹاو ہے اس کو لے کر ہم لوگوں نے صدن سے لے کر بیبھاگ تک بیبھاگ سے لے کر نیچے اسٹر کے پناہ دیگاری تک ہم لوگوں نے لکھاپڑی کرنا آباد مچھانا سب کچھ کام کیا ہے افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ سیمانچل کی اس پٹی میں جو بھولک وہ ہے ہمارا سوروک ہے وہ بیہار کے دوسرے رسلے سے الگ ہے برشاں میں سب سے زیادہ یہاں ہوتی ہے یعنی ندیہ میں سب سے زیادہ یہاں پڑ ہے اور کھلان کی وجہ سے تیز دھارا کی ندیہ بھی یہاں پڑ ہے جس کی وجہ سے ہر سال یہاں پڑ ہزاروں اکر کرسی بھومی ندی میں بلین ہوتی ہے ہزاروں گھر بلین ہوتے ہیں اور سرکاری اور غیر سرکاری چاہے وہ بھون ہو چاہے سڑک ہو پھلکلیاں ہو سرکاری بھون ہو اسکول ہو یہ کروڑوں کی سمپتی ہر سال ندیوں میں بینین ہوگی ایک تماشا چل رہا ہے ایک سدیتر چل رہا ہے کہ نرمان بھی ہو اور دھوست بھی ہو جائے اس کے لئے اب تک کوئی بیاپک خوڑام نہیں بن سکے اس کو لے کر ہم نے پریاز کر رہے ہیں لیکن ابھی جو معاملہ تھا وہ یہ ہے کہ یاس کی باریس کی وجہ سے اب کی بار پہلے جن سے ہی ندیاں بڑیں اور کٹاو شروع ہو گئے اور پندرے جن کے بعد ہی یہاں پر فلٹ ہائٹنگ کا کام کرنے کی بارت ہے اگر پندرے کے بعد ہی فلٹ ہائٹنگ کا کام کر لیا گیا ہوتا تو تالواری میں سرکاری اسکول اور انگنواری کے گھر کو بچا لیا گیا ہوتا جس کو آپ لوگوں نے دکھایا ہے جس کی تصویم آتی ہے ابھی دیکھیں گے آپ کہ بادرگنج کے وہ محض بطنہ میں بریدر سے کٹاؤں ہیں وہاں پر پدرگھٹی میں بریدر سے کٹاؤں ہیں اسکول کا معاملہ چلا گیا ہے اس طرح کوچا دھامن میں کہ آپ دیکھیں گے تو کوچا دھامن میں دولہ پنچایت میں محنان داردی تانڈر بچائے ہوئے مجھو بستی کو پورا نشانے میں لیے ہوئے سرکاری اسرک مہا پر چلی گئی ہے اس طرح سے آپ آ جائیں اگر بائیسی میں تو بائیسی کا معاملہ اور بڑا ہے یہاں پر ابھی تارہ بڑی چنکی اور چنکی تارہ باری کا معاملہ تو یہ ہے کہ تیس فیملیا میں ساپی کو کٹا گئی ہیں اور امور بائیسی کے درمیان میں جو کٹا ہوا ہے ابھی